جگز لے رہی ہوں میں دو لوگوں کے لئے بنا رہی ہوں تو آگر اور کالی مرچ اور نمک جو ہے وہ مکس کر دینا ہے نیکس ٹیپ میں جو ہے ہم ملائی ڈالیں گے اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر میں بھی ٹھیک ٹاکو تو آج میں آپ سے چکن وائٹ کڑائی کی جو ہے وہ ریسیٹی شیئر کروں گی ویلوگ کو آہر تیک دیکھئے گا اس کے لئے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوگی سب سے پہلے اس میں چکن ہے چکن آپ ہول چکن بھی لے سکتے ہیں چکن بونلس بھی لے سکتے ہیں اور میں جو ہے وہ فور لیکس لے رہی ہوں میں جو ہے دو لوگوں کے لئے بنا رہی ہوں تو آپ کونٹیٹی کی لحاظ سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کو دو ٹیبل سپون جو ہے وہ ملائی لے لیں گے اور دو ٹیبل سپون ہی دیل لے لیں گے اور دھنیا ہے ایک ٹی سپون جو ہے وہ گرم مسالہ پاورڈر اور ایک ٹی سپون کاری مرچ اس میں جو ہے وہ ہم ریڈ مرچے نہیں استعمال کریں گے دو ٹیبل سپون لسل لے لیں گے اور ایک ہری مرچ لے لیں یہ بڑی بلی ہری مرچ تیسلی ہم اس کو ہاف کٹا ہے ایک ٹی سپون جو ہے وہ نمک لیں گے اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک اور جو مرچے ہیں اس کو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں چلیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ایک پین میں جو ہے وہ آئل لیں گے اور اس کو تھوڑا سا گرم کر لیں گے اولیو آئل ہو وہ اچھا ہے اگر وہ نہیں ہے تو کوئی بھی آئل لے لیں جو آپ یوز کرتے ہیں اس کے بعد آپ جو ہے وہ چکن کو ڈال دیں وہ جو فروزن چکن ہے اس میں اتنا زیادہ پانی نہیں ہے لیکن اگر آپ فریش لیں گے تو وہ جو ہے وہ زیادہ پانی جو ہے وہ اس میں چکن میں ہوگا اس کو اس کو؟ تھوڑا سا فائے کرنے میں آپ کو ٹائم لے گئی گا تو اس کو میں تھوڑا سا فائے کر دوں گا تھوڑا سا سو جو ہے وہ گولڈن کر دوں گا تاکہ اس کی جو بھی سمیل وغیرہ ہے ختم ہو جائے ٹین منٹ فرائے کرنے کے بعد اس کے بعد میں اس میں لسن ڈال دوں گی اور لسن ڈالنے کے بعد بھی ٹین منٹ یا چار منٹا پھلے آپ اس کو فرائے کریں گے لسن کے ساتھ تاکہ لیسن بھی پک جائے اور لیسن کا جو تیسٹ ہے وہ بھی چکن میں چلا جائے یہ جو ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہوں کہ یہ فروزن ہے چکن تو یہ پانی نہیں چھوڑ رہا اس میں تھوڑا سا پانی میں ڈالوں گی تاکہ چکن تیس سے پک جائے فائف میرٹ کے لیے اس کو کورٹ کر لیں گے اور یہ دیکھیں فائف میرٹ کے بعد یہ ہاف بک ہو چکا ہے نیکسٹ ہم نے دین میں گرم مسالہ پاودر اور کالی میرٹ اور نمک جو ہے وہ مکس کر دینا ہے اور ایک پیسٹ پنا کے جو ہے وہ ہم اپنی چکن میں ڈالیں گے جس سے اس کی گریوی بھی زیادہ ہو جائے گی اس طرح سے آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور جو ہے وہ چکن میں ڈال دیں گے ہم اور چکن میں ڈالنے کے بعد جو ہے دو منٹ اس کو جو ہے وہ مزید پکائیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ اچھے سے پک جائے تھوڑا سا آئل کم تھا تو آئل ڈال کے اس کو میں نے تھوڑا سا دو تین منٹ کے لیے اور پکایا ہے تو دیکھیں اس کی جو ہے وہ گریوی کیسی بن گئی ہے یہ تقریبا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور اس میں جو ہے وہ پھر ہری میچے آپ ڈال دیں اور ایک منٹ کے لیے اس کو فرائی کر دیں اور نیکسٹ سٹپ میں جو ہے ہم جو ہے وہ ملائی ڈالیں گے اس کی جو کہ مین اس کا انگریڈین ہے اور چکن بائٹ کڑائی میں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے بھی اس کو دو منٹ جو ہے وہ فرائی کر لیں گے اور جب یہ آئل چھوڑ دے گا تو ہماری جو ہے وہ کڑائی ریڈی ہو جائے گی تو یہ دیکھئے کڑائی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اس نے آئل چھوڑ دیا تو اب اس میں جو ہے وہ دھنیا میں ڈالوں گی اور پھر جس کو جو ہے وہ میں ڈیش آؤٹ کر دوں گی اب بھی جو ہے جو دھنیا میں نے پہلے ڈالا تھا وہ اس میں مکس ہو گیا تو تھوڑا سا دھنیا میں گارنیشن کے لیے تھوڑا سا اوٹ ڈال دوں گی تو ہماری چکن وائٹ کڑائی ریڈی ہے کومٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری جو ہے ریسی پی کیسی لگی اور آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا تو آج کا ویلوگ بس اتنا ہی کومٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا ویلوگ کیسا لگا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی